اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصف علی دوستو اس ویڈیو میں ایک بہت اہم آپ کے ساتھ ایک ایپ انٹروڈیوز کروانی ہے وہ ایپ جو ہے وہ اصل میں ہم تمام مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے ہمارے موبائلز میں ہونی چاہیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کنفیجن کا شکار رہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے وہ چھوٹے چھوٹے کورڈ میں لکھی ہوتی ہے اور وہ اتنی زیادہ کورڈ ہے حرام کورڈ کہتے ہیں اس کو ای سے کوئی سیریل شروع ہوتی ہے کوئی ایم سے شروع ہوتی ہے کوئی ہنسوں سے شروع ہوتی ہے چار پانچ چھے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کنفیجن رہتی ہے نہ تو اس کو ہم زبانی یاد کر سکتے ہیں اور بعض بات ہم اگر کارڈ رکھتے بھی آپ نے جیرے میں تو چند مہینوں کے بعد یا چند ایک دو سالوں کے بعد وہ کارڈ جو ہے وہ آپ کا غیب ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یا ایسے آپ دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جہاں بھی پہلے ہوتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جی جو میں آپ کو ایپ کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دیا ہے آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور آپ نے موبائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بار کو ایک سٹرپ اوپن ہو جائے گی وہاں پہ آپ نے جب بھی پھردری کرنے جانا ہے تمام پروڈکٹس کو بار بار آپ کو لکھنے ہی ضرورت نہیں ہے کسی پروڈکٹ پہ آپ کو شاکہ اس کو لکھ کے چیک کر لیں گے اس میں کیا ایسی چیز بنی ہے جو حرام ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا اپنا اس چیز کا پروڈکٹ کو جو ہے وہ سارا لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کی نمبریں لکھنے کے بعد چیک کرنا ہے اگر وہ اس میں گراسہ وغیرہ جو ہے وہ خنزیر کا استعمال ہوئے تو وہ ایپ آپ کو بتا دے گی آپ نیکس ٹائم اس پروڈکٹ سے محتاج رہے گا اگر نہیں ہوگا تو آپ کو نیکس ٹائم پتہ چل دے گا کہ یہ بالکل حالات ہے نیکس ٹائم اس پروڈکٹ کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بڑی ایزی لی اس طریقے سے چیک کر کے نیکس ٹائم کے لیے بھی پرچیزن کر سکتے ہیں تو اس ایپ کو فری آف کاسٹ آپ نے ڈاللوڈ کرنا ہے اس کی کوئی پیمٹ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک اچھا قدام ہے ہم پردیسیوں کے لیے جو کہ ہم باہر رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس چیز سے بس سکیں حرام پروڈکٹ سے اس کے گراسے سے کیونکہ دوستو جو ہم کھاتے ہیں اس کا افیکٹ لازمی طور پہ ہماری بارڈی ہماری روحانیت پہ ہماری ذہن میں ہر جگہ پہ پہ پہنچتا ہے تو اسی وجہ سے اسلام نے بار بار بہت زیادہ زور دیا گیا ہے حلال لکمے پہ حلال کھانے پہ تو آپ نے اس ایپ کو ڈاؤلوڈ کر کے اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ویڈیو پر شیئر کریں آپ اس ایپ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو ڈاؤلوڈ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں وہ یہ بتاتا تھا جنگوں کہ یہ ایپ میں نے کریئٹ نہیں کی یہ مجھے ایک دوسرے شیئر کیا کہ یہ ایپ بہت اچھی ہے میں یوز کر رہا ہوں آپ بھی استعمال کریں میں نے مناصر سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ